یا کنابت ہو یا کناستان اللہ تیری عبادت کرتے میرے پاکستانیوں میں آج آپ سے بہت اہم بات کرنے والا ایک ایسی چیز جو آپ سب سن کے دنگ رہ جائیں گے تو میں اس سے پہلے دو باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آج ایک اجلاس ہو رہا ہے اجلاس میں وہ کوشش ہوگی جو ایک دفعہ اس ملک سے پہلے کوشش ہوئی تھی انیس سو ستر اکتر میں ایک مائنورٹی بیٹھ کے مجورٹی کو کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان کو ریس سے باہر کیا جائے یعنی ان کی کوشش کیا ہوگی کہ کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے یا ان کو کسی طرح باہر کیا جائے الیکشن ریس سے کیونکہ ان سب کلیکشن ہو گیا تو ان کی یہ جو ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا ہوئے ان سب کی سیاسی قبریں کھل جائیں گی تو لہٰذا یہ آج کوشش ہوگی پوری لیکن جس چیز کے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے بہت اہم آج ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہے ہیں ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا ہے جو کہ میری زندگی میں کسی جمہوریت میں اس کی مثال نہیں شاید آمریت میں ہو کیونکہ میں تب کرکٹ کھیلتا تھا مجھے اتنا یاد نہیں ہے جنرل زیادہ الحق کے زمانے میں لیکن میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تھا اس طرح کا ان کے حالات ایسی تھے لیکن جنرل مشرف کا مارشلہ تو میں جانتا میں نے کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا پتہ نہیں کتنے سو ورکرز یہاں ادھر سے اٹھا لیے ہیں پنڈی میں اسلام آباد میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جیلہ میں پکڑ رہے ہیں فیصل آباد میں یعنی ایک ایسا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کوئی اتنی خوفناک جماعت ہے کوئی مجرم ہو کے جماعت ہے کہ ان کو جدر پکڑو ان کو جیلوں میں ڈالو میڈیا کے پر پریشر ہے کہ اس کو دکھاؤ نہ جو اینکر جو میڈیا ہاؤس تھوڑا مجھے دکھاتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے اور آج میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی سنسری پوری نہیں کی ستانوے میرے اوپر کیسز ہیں آج جب عدالت سے پتا چلوایا کہ جناب کتنے ٹوٹل کیسز تو بتائیں کیونکہ چھپائے ہوئے کیسز تھے جس طرح حسان نیازی کو وہ بیل لے کے نکلا ہے اور جیسی باہر نکلا اس کو پکڑ لیا اور کوئی اور کیسز دے دیا اس کا تو پتا چلا ہے کہ میرے اوپر اس وقت ایک سو تر تالیس کیسز ہو چکے ہیں یعنی پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ میں توڑ چکا ہوں کرکٹ میں میں نے کئی ریکارڈ توڑے تھے لیکن آج کیسز کے ریکارڈ توڑ چکا ہوں دہشتگردی کے کیسز ہیں زیادہ تر دہشتگردی کے کیسز ہیں توہین مذہب کے کیسز وہ بھی ایک کیسز کر دیا مدینہ میں کسی نے کچھ کہا ان کو اور میرے اوپر کیسز ہو گیا ہیں بیٹھے ہوئے اور اس کے علاوہ ہر قسم کا ہر قسم کا کیس مجھے اپنی کیسز کو تفکر نہیں ہے لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ جھوٹے کیسز کے اوپر یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس اوگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کی حفاظت کرے جو ایسی ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہوئے اور ایک طرف سارے ہمارے ورکرز پکڑ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں ریری نکالنے کی تب ہمارے اوپر ہی حملہ اور ہمارے اوپر ہی کیسز اس کے بعد مرارے پاکستان کا جلسہ پیر کو کرنا تھا ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں وہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی کل آج شکر ہے عدالت اجازت دیا اور انشاءاللہ ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے آج یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ منارے پاکستان اب میں آنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آج پتا چلا کہ مرے اوپر کنٹیمٹ ہو گیا ہے کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنرابل چیف جسٹس صاحب بھی اسلام آباد ہائے کورٹ کی یہ ذرا دیکھیں کہ وہ میرے سے ہوا کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا ہے جو میرے پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے مجھے پانچ گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹروے سے جوڈیشل کمپلیکس میں وانچنے کے لیے پانچ گھنٹے لگے ساری راستے ناکے صرف ایک آدمی کے لیے موٹروے تقریباً باند کیا ہوا تھا میرے لیے وہاں سے زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے نواز شریف بھی گیا ہے دونوں انٹرنیشنل مجرم ہیں ان کی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ دنیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے ان کے اوپر کس طرح کے مضبون لکھے ہوئے ہیں کتنا پیسہ ان کا باہر پڑا ہے ایک دوسرے کو انہوں نے کرپٹ کیا ہے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے زرداری کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جنرل مشرف نے ان کے خلاف کیا کہا ہے جنرل باجوہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے جب تک کہ ڈیل نہیں ہوگی شباز شریف سے تو یہ جب اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے تو کبھی ان سے ایسے ہوا ہے مجھے سارا راستہ ناکوں کے اندر روک روک کے جو بھی میرے ساتھ تھے لوگوں ان کو کاٹ دیا تاکہ اکیلہ جائے عمران خان مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا میں سمجھا اس لیے اکیلہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑ لینا ہے میں ذینی طور پر تیار تھا کہ آج یہ مجھے پکڑ لیں گے کیونکہ یہی تو ہی سارا ڈراما زمان پاک کے باہر ہوا جو فوج آئی ہوئی ہے تین طرف سے حملہ ہو رہا ہے زمان پاک یہ پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے تو جس طرح کی فوج وہاں کا ٹھیکی ہوئی تھی کبھی کسی کے لیے ایسی فوج کا ٹھیکی ہے پھر جیسی جیسے ہم قریب آتا گیا لوگ لوگ ہمارے تو کوئی ہمارا تو کارکن کوئی چار فیصد بھی نہیں تھا باقی تو سارے عام لوگ مقامی لوگ نکل کے آ گئے سب کو پتہ چل ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے لوگ خود نکل کے آ گئے جیسے ہی جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گیا اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا کیوں ٹیئر گیس پھیکی گئی اشتیال دلوانے کے لیے مجھے میں نے مجھے نظر آیا کہ یہ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کوئی تصادم کرنے کے لیے پھر میں رکا اور میں چاہتا ہوں چیف جیسے صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا ہے پھر آگے گیا پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور آئے کورٹ میں پبلک ساتھ تھی جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکون زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا یہاں میں گیا کارکون باہر میں جا کے عدالت میں ٹینڈ کر کے واپس آ گیا ادھر کیا مشکل تھی کہ عدالت کئی چند میر عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی اشتحال دلوایا بڑی مشکلوں سے اگر آپ وہ دیکھیں میں کیسے پہنچوں دروازے کے اوپر اور دروازے پہ ابھی پہنچ رہا ہوں تو اوپر سے پولیس والے پتھر مار رہے ہیں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر پہنچ رہا ہے وہاں اور میرے سے پہلے پتھر مار رہے شروع کر دی ہے ذرا میں چاہتا ہوں چیف جسس صاحب آپ کو بھی موقع ملے تو ذرا صرف دیکھیں کہ یہ کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ایسے ہوا ہے یہ ذرا سینز دیکھیں یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤں نہیں کر رہے تھے پولیس والے میں پتھراؤں جتنے ہو کیا ہے اتنے انہوں نے شلنگ بھی نہیں گئی یہ بغیدہ ویڈیو یہ میرے پاس ایک ویڈیو نہیں ہے یہ میرے پاس پندرہ بیس ویڈیو ہیں جنہوں میں تو باری باری یہ پتھر کھا رہے تھے مار رہتے اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک دو چار دس بیس بھئی پورے پورے انہوں نے سٹاک رکھا ہوا تھا جیسے انہوں نے گولیوں اور شلوں کا سٹاک رکھا ہوتا ہے تو یہ انہیں لوگوں کے لیے یہ دیکھو یہ گورنٹو یہ پولیس کس طرح پتھر مار گیا جو کہ صدیق جان کو بھی شکر میں اٹھا لیا گیا کہ جی پولیس کو جو ہے وہ پتھر میں ماری تھی تو یہ ثبوت ہیں جتنے چاہیے میرے پاس پڑھے میں یہی چیزیں کوریش کی میں نے شلنگ کوریش کی پتھر کوریش کیوں جن جن کو لگے ان کو بھی کوریش کیا تو یہ جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے ہے ان بغیرتوں کو ان صدیوں کو ان حید آراموں کو ان وقت کے فیرانوں کو جزیدوں کو یہ دکھاؤ یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤں نہیں کر رہے تھیں کہ چھت کے اوپر پولیس والے پتھر مار رہے ہیں نیچے اب نیچے سے تو کوئی پتھر اوپر جا نہیں سکتا تھا تو کیوں پتھر مار رہے تھے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے آپ کو وہ اپنی دفاع کر رہے تھے پھر سے میں کہتا ہوں اتنی چوتھی پانچویں سٹوری نیچے تو پتھر جا ہی نہیں رہا تھا اوپر ٹیئر گیس شیلنگ بھی اور پتھراؤں بھی میں چالیس منٹ دروازے کے باہر کھڑا رہا تاکہ میں کسی طرح اندر جا سکوں اور چالیس منٹ کے بعد جب تھوڑا سا سیٹل ہوا معاملہ باہر کیونکہ لوگوں کو وہاں تو لوگ انتشار شروع ہو گیا تھا جب پتھراؤں ہو رہا تھا وہ بھی واز پار رہے تھے آخر میں جب تھوڑا سیٹل ہوا چالیس منٹ کے بعد اندر گھسنے کی کوشش کی پہلے تو وہ کوشش کریں کہ گیٹ باہر کی طرف کھولیں اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گیٹ باہر کیوں کھول رہے تھے کیونکہ گیٹ تو کھلتے تھے اندر بعد میں جب میں اندر گھسا مجھے سمجھ آئی وہ کوشش کیا کر رہے تھے کہ باہر سے گیٹ اس طرف کھولیں جدر میری گاڑی انٹر کریتا ہے کہ جیسے ہی گاڑی اندر جایا تو گیٹ بند کر دیں وہ گیٹ باہر کھولی نہیں رہتے تو جیسے ہی میں اندر گھسا ہوں اب یہ سنیں کہ چیف جس صاحب میں بڑے عدب سے کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ سین دیکھیں کہ یہ کبھی آج تک پولٹیکل لیڈر سے یہ ہوا ہے جو میرے صاحب نے مناظر آئے ہیں یہ ذرا آپ دیکھیں موسیقی 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 اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مناظر تھے میں پوری کوشش کر رہا ہوں پانچ گھنٹے لگے یہاں پہنچنے کے لیے کسی طرح میں جا کے اپنی پیشی کروں عدالت میں کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا اپنی جان بچا کے باہر نکلے وہ پلان بنا ہوا تھا پورا یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے تصادم کرنے کے لیے پلان کیا تھا پلان یہ تھا کہ جیسی میں نے اندر جانا تھا دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے وہ ایف سی پولیس اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو جو جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے جن کے پاس پسٹلز تھے وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی مجھے بند کر دینا تھا اور یہ میں جا آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا انہوں نے آپس میں نورہ کشتی کرنی تھی وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا یہ پلان تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں ذرا صورتحال دیکھیں کہ ہم میں باہر نکلا ہوں ٹیر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی مجھے پولیس والوں سے انفرمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا سارے انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیجی نکال کے لے گئے کیوں نکال کے لے گئے پہلے چوبیس گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا کیا کون آ رہا تھا وہاں کیا کچھ دہشت گرد آ رہا تھا کیا کرنے آ رہا تھا پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو آئی جی کو دیکھیں یہ پوری طرح اس باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں ان کو اندازہ ہو رہا تھا لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا برس پڑا کیسے تم نے اسے نکلنے دیا اس کے بعد اب ذرا سنیں اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں جبز مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں دیکھیں میرے پاکستانیوں جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے مجھے جو قتل کرنے کی جو مجھے گولیاں لگیں یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا ڈیڑھ مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے میں کہتا رہا میں نے دو جلسوں میں بتایا میں نے اپنے ساری ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں جتنا جی آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہے ہیں کون کر رہے ہیں کیوں کیا جا رہے ہیں کس کو خوف ہے کون اتنا طاقتوار ہے تو میری میری بات سنیں اب ایک اور پلان بنے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں میں خاص طور پر پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن ہے میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیا ہے آئی جی نے اور ادھر سے اس نے منتخب کیا یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کے انہوں نے چار پانچ پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیاں چلا دی ہے ہمارے لوگوں کو یہ ماریں گے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پانچ لوگ یہ قتل کریں گے صرف اور صرف بھانہ مار کے کہ یہاں ٹائک کرنے کا میں آج اپنے سارے کارکنوں کو جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادم میں نہیں حصہ لینا یہ جو مرضی کریں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے اس بار اگر انہوں نے جس طرح وہاں میں اس لیے آپ کو بتایا وہ پتھر مارا ہے اوپر سے پولیس والا تصادم کرنے کے لیے اشتعال دینے کے لیے اس باری اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے تو آپ نے کسی قسم کا ریاکشن نہیں دینا اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے کیونکہ میرے پاس تو اور کوئی کیس نہیں مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئے اگر آپ نے کوئی وارن بھی لیا ہے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئیں اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نگاہ لی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے میں جیل میں چلا جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادم نہیں پڑنا میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے پانچ چار پانچ لوگ مارنے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان وہی مورڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے میں ہی آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہلے پلان جو جو پلان فیل ہوتے رہے اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں یا مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ابھی تک کہ ہم یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ کس طرح یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے وہ ان کا تو مجھے پتہ ہے وہ جو دو باہر بیٹھے ایک باہر بیٹھا ہوئے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے ان کے کم از کم ارب اور ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں جتنا ہم آئے میں سے پیسہ لیتے ہیں نا اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا تو سادم ہوگا ان کو فکر نہیں ہے ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے جو عساق دار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے مسائل اور نیوکلر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مضمت کی اس کے پیچھے کیا ہے مجھے کیا شک ہے جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کو پر کامپرمائز کر دے ہم سودا کر دے اپنے نیوکلر پروگرام پر ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو کب فرق پڑا ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے وہ جو نواز شریف نے کہا جی ہاں ایک مینہ شور میں چھپ ہو جائے گا آخر میں میں اپنی قوم اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے دیکھیں یہ پڑے آپ نے سمجھ نہیں ہے ایک چیز کہ دیکھیں یہ ظلم جو ہمارے پر ہو رہا ہے یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو خوف کی وجہ سے جو خوف کا بت ہے یہ زیاد رکھے انسانی تاریخ میں یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے جو اس کے سامنے جھٹا ہے وہ غلام بن جاتا ہے جان تو میری خطرے میں ہے میں تو کھڑا ہوں مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کے یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے میں تو پھر بھی گیا اللہ پہ یقین ہے مجھے اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسی لے لینا ہے لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں یہ جس طرح کے مجرائن پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے گیارہ مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک کو گھٹروں پہ لے آئے ہیں آج پاکستان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے بیکاریوں کے کیا عزت ہوتی ہے آج کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج پہلی دفعہ پاکستان میں آٹے کے اوپر تین لوگ اب تک مر چکے ہیں کیونکہ آٹا تین گناہ زیادہ مہنگا جب ہم چھوڑ کے گئے تو اسے تین گناہ زیادہ مہنگا ہو گیا انہوں نے تو اپنی چوریاں ماف کروالی گیارہ سو اورب روپے کی قوم کا انہوں نے آج ادھر پچھا دی ہے مجھے خوف ہا رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگا یہ ابھی اور آئے گی تو میرے پاکستانیوں میرا آپ کو اور نوجوانوں میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اگر اللہ شہنشاہ ہے اس کا فیصلہ ابھی تک بچاتا رہے ہو اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے کس ان کے سامنے ان کو معاف نہیں کرنا ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پڑ دیا ہے کیوں جونٹیوں کی طرح ریگ رہے ہو غلام رینگتے ہیں زمین پہ علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تو ان کو جگانے کی شاعری تھی کیونکہ وہ جگاتے رہے کہ کہتے ہیں ہاں وہ شاہین بنو زنجیریں توڑو اوپر جاؤ اور زنجیر سب سے سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں خوفہ حراسہ پلا رہے ہیں کوئی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت زلط اس کے ہاتھ میں اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں سرکاری محکوم ہیں میں رینجرز ہیں سب ہیں میں اب سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اپنی رزق کے غلام نہ بنے اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنے اپنا جو ضمیر ہے اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو رائے حق پہ کھڑے ہو انصاف کے ساتھ کھڑے ہو انصاف کے لیے جہاد لڑو ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے اتجاج نہ کیا آپ نے یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی انچوروں کی کریں گے کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے اب تک آٹھ ناؤ لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو چھوڑ کے جاتے ہیں کئی ان بسے بزنسز تھی بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں پڑے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر وہ چھوڑ کے چلے گئے شوکت حانم سے چار بڑا مشکل ہے کینسر کے سپیشلز ڈاکٹرز چار ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے لوگ مایوس ہو گئے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے جہاد لڑنے کا ہے اور آپ سب کو میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں آپ سب نے کھڑے ہونا کبھی ہار نہیں ماننی آخری گین تک مقابلہ کرنا آپ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پر قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں یہ جو پلان بنایا ہوئے ہیں آج کا میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھئے ان کے ذہن پنجاب پلیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی یہ پہلے بھی انہیں اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے نہ ان کو کوئی سوچ ہے ان کے بیوی بچے ہوں گے ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مار رہے ہوں تاکہ مومن ختم ہو جائے اس سے مومن نہیں ختم ہونے لگی یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مجھ جائے سیول وار ہو جائے تباہی ہو جائے یہ کس طرف جائے گا ملک سارے پاکستانیوں کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف ہو اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائدہ دیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور تشار ہو انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویہ کے بعد منارے پاکستان میں ملاقات ہوگی اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا اللہ نے اگر زندگی دی آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لاکے آج پاکستان کو جدر پسا دیا گیا ہے پاکستان